اگر میں ان صحابی کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں ان کا صرف ایک ورشو بتا دوں وہ یہ کہ اسلام اخلاق کا نام ہے جب آپ دوسروں کے فائدے کے بارے میں جب نہیں سوچو گے تو آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کیسے کرو گے دین کا پیغام کیسے پھیلاو گے جب آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت ہوگی تو کیا آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ کنوزیشن انیشیئٹ کر سکو گے نہیں اور اسلام پھیلا ہی اخلاق کی وجہ سے ہے یہ یاد رکھئے گا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ سلام پھیلایا کرو تو میں مارکٹ پیسز میں جائے کرتا تھا یہ نہیں کہ مجھے کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی سلام علیکم میں سلام پھیلانے کے لیے جائے کرتا تھا اور یہاں صحابہ اکرام پھلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں ہی چیز خریدنی ہوتا ہے اور یہاں ہی چیز خریدنی ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے الحمدللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفسی ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان يحضرون ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو الوقتا من لسانی یفقہ قولی آمین يا رب العالمین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پیانہ قبول فرمائے اور بیفور ای سٹارڈ دلیکچر کچھ چیزیں ڈسکس آپ سے کرنی ہیں وہ یہ کہ پہلے تو ہم یہ کیا کرتے تھے کہ میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی تھی میں شیئر کرتا تھا اور پھر جب ٹائم ختم ہو جاتا تھا and we used to go لیکن اب پلان کچھ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ایک particular personality ہے ان کے بارے میں جب ہم ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے جب ان کا ایک incident ہمارے سامنے آئے we'll stop it right there اور اس کے بارے میں ہم یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ آپ کو اس incident کے بارے میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا اور how would you you know add that you know perspective in your life مثال کے طور پہ آپ کو ایک incident بتایا گیا جہاں پہ آپ کو توقل کے بارے میں پتا چلتا ہے تو آپ نے پھر وہاں سے یہ grasp کرنا ہے کہ انشاءاللہ from now onwards کہ میں توقل کو اپنی زندگی میں add on کروں گا تو ہم کچھ نہ کچھ bit by bit انشاءاللہ incident by incident کچھ نہ کچھ lessons draw کر کے اور ہم انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے and one more thing I would like to request once again کہ try to make notes as much as possible the idea is because I met one of the brothers جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا انہوں نے مجھے اپنا ایک ایشو بتایا ہے وہ یہ کہ we know very well کہ یونیورسٹی سے کیا حالات ہیں اور اگر بندہ سارا ہفتہ پڑھتا ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے اور موبائل اس کے ہاتھ میں ہے and things you know they are as they are اور اگر ہفتے میں وہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے یہاں پہ آتا ہے تو وہ sufficing نہیں ہے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں آپ کا ایک جو moral ہے یا آپ کی جو motivation ہے وہ ایمانہ اوپر جاتا ہے but then again it drains out تو اس کی لیے ideal situation یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسلامی gathering میں جب آپ بیٹھتے ہیں circles of knowledge میں try to have a notebook with you piece of paper اور pen اپنے ساتھ رکھیں اور perhaps آپ کا موبائل آپ باہر نکال کے notepad آپ اس کو open کر کے آپ bullet points میں آپ note بنا لو انشاءاللہ this is the first step number two جو آپ نے لکھنا ہے یا جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے practically اپنی life میں apply کرنا ہے number two آپ کے گھروں میں جو آپ کے بہن بھائیں ہیں آپ کے parents ہیں آپ کے دوست حباب ہیں relatives ہیں try to convey the same جو آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے چاہے وہ ایک statement ہی کیوں نہ ہو by doing this number one ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وہی چیز دوسرے کو بتاؤ گے ایک تو آپ کے اندر ایک حیاء کا element آئے گا کہ اچھا میں اس کو بتا تو رہا ہوں لیکن میں خود نہیں کر رہا تو یہ ایک لحاظ سے آپ کوشش کرو گے کہ میں بھی اس کی اوپر implementation کروں اور پھر جو ہے آپ کی بات اثر بھی کرے گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ساری باتیں ایسے بتا دیں اور اگر آپ خود نہ کریں تو آپ کی باتوں میں وزن نہیں ہوگا تو یہ کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ نے apply کرنا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ there is always a room for improvement ہم میں سے کوئی شخص یہاں پہ ایسا نہیں ہے جو ایک ایسا کہ I am perfect میری personality میں اب کوئی betterment نہیں آسکتی we all are sinners ہمارے میں کمی کتاہیاں ہیں we have strength and we have weaknesses as well at the same time تو ہوگا کیا کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہو یہاں آپ کسی اور gathering میں بیٹھتے ہو or perhaps you are watching any video on the youtube for instance تو اس میں آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں آتی ہے آدھے گھنٹے کا ویڈیو ہے گھنٹے کا ویڈیو ہے try to note it down جو بھی آپ کو چیز سمجھ میں آتی ہے and if you make this a habit for instance آپ نے تین چار چیزیں note down کر دی ہیں اور آپ نے یہ تہائیہ کیا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو اپنی personality میں add on کرنا ہے what do you think کہ تین مہینے بعد یا چھے مہینے بعد جب وہ چیزیں add on ہو چکی ہوں گی تو آپ کی personality میں کتنا زیادہ نکھار آیا وہا ہوگا and people would feel it کہ یار اس بندے سے بڑی خوشبو آ رہی ہے he is a changed person now so this is the first step اور ایک اور بات بھی آپ جان لو the kind of environment we are living in آج کل کچھ چیزیں بڑی popular ہو رہی ہیں وہ یہ کہ we all want to change the system اور یہ چیزیں بڑی بڑی lucrative معلوم ہوتی ہیں کہ واقعی سسٹم چینج ہونا چاہیے سسٹم چینج ہوگے تو سب کو چینج ہو گیا see pointing fingers on others is very easy کہ government یہ کر رہی ہے فلان بندہ یہ کر رہا ہے وہ دیکھو نماز نہیں پڑھا it's very easy لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا that is the most difficult part ہم لوگوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کوئی چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے by doing this this would be the stepping stone کہ آپ جب اپنے آپ کو چینج کر رہے ہو تو ایسا ایسا آپ کے گھر والے چینج ہوں گے آپ کے محلے والے چینج ہوں گے آپ کے جو class mates ہیں وہ چینج ہوں گے آپ کے colleagues چینج ہوں گے and that you know that is how the muslim ummah will change اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ this is the only way جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں باتیں کرنا بہت آسان ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو motivate کرتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے but they don't give you the actual solution اب کریں کیا you know I am geared up میں کچھ کرنا چاہتا ہوں but there is no solution for me تو solution کیسے start ہوتی ہے solution یہاں سے start ہوتی ہے you have to change your heart in first place are you following تو انشاءاللہ with this intention we are sitting here اور میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے لئے آسانی پیدا فرما دے because at the end of the day اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلب علا دینک اور یہ وہ دعا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ frequently مانگا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے دینوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے کیونکہ جب اللہ تعالی آپ کے دل کو پھیر دیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز پھر جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی تو دل کو پھیرنے کے لئے آپ نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ تعالی کی طرف کرنا ہے تو have that connection with اللہ سبحانہ و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم which we will speak about is حسین بن سلام آپ میں سے کس نے ان کے بارے میں پہلے سنا ہے حسین بن سلام حسین ہا صاد یا نون not حسین سین کے ساتھ نہیں unfortunately ہو کیا رہا ہے کہ we have engineers we have scientists ہمارے پاس doctors بھی ہیں but when it comes to islam ہم لوگ کو رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اگر میں ان صحابی کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں ان کا صرف ایک virtue بتا دوں we can stop our lecture right now وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات میں ہی ان کی زنگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی اللہ اکبر اور اسی چیز کے لیے تو ہم سب سٹرائیو کر رہے ہیں right why do we pray in first place ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں جنت چاہیے اور اللہ تعالی نے ہمیں حدف بتا دیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے فَمَنْزُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہی تو وصل کامیابی ہے اے میرے بندو اسی لئے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اور یہ جان لینا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے آج ہے کل نہیں ہے بہت لوگ ریکس ٹو ریچز جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اوپر سے نیچے بھی آتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ آئے لیکن آج وہ نہیں ہیں فیرون بھی آیا تھا اس نے کیا کہا تھا آنا ربکم الاعلا where is he right now اللہ تعالی نے اس کو نشانِ عبرت بنا دیا لوگوں کے لئے but still ہم ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اعراض کی ہوئے ہیں we don't really take the lessons تو یہ ان کا ورچو ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم consider کیے جاتے تھے he was a chief rabbi in مدینہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا نام change کر دیا from حسین to عبداللہ عبداللہ بن سلام ان کا نام بن گیا اور ان کا جو tribe ہے قبیلہ ہے بنو قنیقہ ہے بنو قینقہ قاف یا نون واو قاف علف عین قینقہ اور کون مجھے بتائے گا کون سے تین قبیلے تھے جو مدینہ میں یثرب میں exist کرتے تھے just raise your hand if you know the answer just keep your hand raised انشاءاللہ جی میں یہودی قبیلوں کی بات کروں وہ تو انصاری قبیلے تھے اوس اور خزرج تین قبیلے تھے یہودیوں کے جی برادہ بنو قینقہ بنو قریدہ اور قابل اوکے دو تو ٹھیک ہیں بنو نظیر بنو نظیر بالکل بنو قینقہ اور بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ تین قبیلے تھے اور ان کا جو قبیلہ تھا وہ بنو قینقہ تھا اور ان کا انہیہ یہ عالم کنسیڈر کی جاتے تھے اور ان کا کریکٹر شروع ہی سے بہت اچھا تھا اور امام ذہبی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور امام ذہبی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں امام ذہبی یہ سٹوڈنٹ ہے امام ابن تیمیہ کے رحمہ اللہ اور انہی کے زمانے میں امام ابن کثیر آپ نے سناو ہے جن کی تفسیر ابن کثیر ہے وہ بھی انہی کے کنٹیمپوری ہیں اسی وقتی تھے یہ سارے ایک ہی وقت میں تھے تو یہ امام ذہبی ہیں اور امام ذہبی اس لیے بھی مشہور ہیں اور ان کی ایک بک تو نہیں ہے اس کو وولیمز کہہ سکتے ہیں سیر اعلام النوبالا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا سیرہ سیرہ کا مطلب کہا ہے بائیوگرفی اس کا پلورل ہے سیر سین یارا سیر اعلام النوبالا ملٹیپل وولیمز ہیں اور انہوں نے ڈیفرن بائیوگرفیز کو وہاں پہ پائل اپ کیا ہے کمپائل کیا ہے اور ایف آمان مستیکن ہی ہی ہیز منشن اراؤن سکس تھاوزن بائیوگرفیز یعنی ویسٹ وولیم ہے ماشاءاللہ تو یہ جو ہے امام ذہبی اپنی کتاب میں منشن کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام ہی واس دی ہیڈ آف دی سینیگوگ ان یثرب کہ وہاں پہ جو ان کا سینیگوگ تھا یہودیوں کا وہ اس کو لیڈ کرتے تھے عبداللہ بن سلام کا سکیجول کیا تھا انہوں نے اپنے دن کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا وان سرڈ آف دی ہی اسٹو بی انہیس سینیگوگ اور وہاں پہ پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے کیونکہ وہ عالم تھے تورات پڑھاتے تھے تلموت پڑھاتے تھے اور دی سیکنڈ وان سرڈ وہ آئیسولیشن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہ جان لیں کہ اس زمانے میں ایسے یہودی اور عیسائی ایگزسٹ کرتے تھے جو کہ تحید پر تھے اور یہ وہ لوگ ہیں ان کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی لیکن یہ ویٹ کر رہے تھے کہ اے اللہ جن نبی کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ان کی کتابوں میں منشن تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے آخر اس زمان میں اور یہ with all their heart یعنی سنجیدگی کے ساتھ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ہم ایمان لے کے آئیں گے اور باقی one third یہ کاروبار کیا کرتے تھے he had multiple gardens اور وہاں پہ اپنے فارمز میں وہاں پہ اپنا بزنس کیا کرتے تھے we have to understand ان میں بنو حاشم ہے اور مجھے کون بتائے گا کون کون سے قبیلے تھے بنو امیہ ابو جہل کا کون سے قبیلے تھا بنو مخزوم بنو مخزوم ماشاءاللہ بنو مخزوم so these were multiple some tribes of Quraysh یہ اپنا influence چاہتے تھے مکہ میں کہ ہمارا influence ہو اور جب یہ حجاج کرام جب آئیں گے مکہ میں تو ہم ان کی سیوہ کریں ہم ان کو پانی پلائیں they used to you know take care in that regard اور اسی طرح اگر ہم یثرب کی بات کریں وہاں پہ جو ہپوکریٹ تھا بلکہ میں کہوں گا کہ ان کا leader تھا عبداللہ بن عبی بن سلول وہاں پہ situation یہ تھی کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ بن عبی کو اپنا king بنائیں گے right he wanted that power کہ یثرب میں میں رول کروں لیکن جب رسول اللہ مدینہ میں آتے ہیں تو the plan was changed اور اسی لیے پھر اس نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں attack کرتا رہوں گا اسلام کو اور اس کے ساتھ جب ہم یہودیوں کی بات کرتے ہیں جو تین قبائل تھے آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا ان کی کتابوں میں mention تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اسی لیے یہ قبائل پہلے ہی سے وہاں پہ پہ پڑاؤ ڈالا کہ یہاں پہ آنے والا ہے تو جیود جو وہاں پہ بیٹھے تھے وہ یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اے اوس اور اے خزرج آج تو تم ہمیں ڈراتے ہو لیکن جب وہ نبی آئے گا آخری نبی تو ہم اس نبی کے سرپرستی میں پوری دنیا میں رول کریں گے تو جب ہم عبداللہ بن سلام کی بات کرتے ہیں یہ دین سے پہلے بھی ان کی اندر خیر تھی اور یہ واقعی ویٹ کر رہے تھے کہ کب وہ نبی آئیں گے تو میں اسلام قبول کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں ایک حدیث میں خیار کم فی جاہلی خیار کم فی الاسلام اذا فقہ کہ تم میں سے جو شخص دور جاہلیت میں اچھا تھا اس کے مینوریزم اس کے کریکٹر اچھا تھا وہ دین پر آنے کے بعد بھی اچھا رہتا ہے اور مجھے کون ایویڈنس دے گا اس بارے میں جی مجھے کامی تھا کہ پہلے ان کا روب تھا دور تھا لیکن جب تین کے میں آرائی تو پوزیٹی یوز ہوا اور ایک خلاف کو بہت چلایا حضامدہ کے بارے میں کہہ سکتے وہ حاضر بنائے تھے خالد مولیر کا مشکست میں مجھے وہ ایسے چلتا تھا ماشاءاللہ ابو بکر ایسے عمر رضی اللہ ون کے بارے میں بتایا ہمیں پتا ہی چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ میں جب دعا مانگی تھی کہ اے اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی جھولی میں ڈال دے بکوز ہنی ہوں کہ ان میں خیر ہے اور عمر بن خطاب نے اس کو اور انہوں نے کبھی بت پرسی نہیں کی اور عثمان رضی اللہ ون کے بارے میں بھی آتا ہے عثمان رضی اللہ ون اسلام سے پہلے بھی بہت حیاء والے تھے اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہمیں ان کے بارے میں پتا ہے کہ اللہ کیا میں اس شخص حیاء نہ کروں جس سے بن نفیل کے بارے میں بھی اور یہ بات بھی جان لیں کہ یہودیوں کو پتا تھا کہ جو آخر نبی ہے وہ مکہ میں آئے گا اور پھر وہ مائیگریٹ کرے گا مدینہ میں اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں اتنی زیادہ ڈسکرپشن تھی محمد صلی اللہ ہوا کیا کہ وقت گزرتا چلا گیا اور مکہ سے خبر آئی کہ ایک شخص ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر عبداللہ کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ مجھے اور جاننا ہے کہ وہ شخص کیا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہو ہے اور ہوا کیا کہ پھر ہمیں یہ بھی نیوز مل گئی کہ رسول صلی اللہ اللہ سلم وہ فانیلی اب مائیگریٹ کر رہے ہیں یہ اثرب کی طرف اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب ہمیں یہ نیوز ملی تو میں کرتا کیا تھا مدینہ سے باہر آکے یہ مجھے وہ نبی نظر آ جائیں لیکن کچھ نہیں ایسے کہ مجھے نظر نہیں آئے اور فائنلی جب میں نے یہی جو ہے اپنی پریکٹس کی میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو میں نے اونچی اونچی کہنا شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس وقت میری جو پپوں ہیں میرے ساتھ تھی بڑیا تھی اور وہ نیچے بیٹ کر رہی تھی تو کہتی ہیں کہ عبداللہ کیا ہوا اتنے سرپرائز کیوں ہو اور تم تو اتنے ایکسائٹڈ ہو کہ جیسے تم نے موسیٰ کو دیکھ لیا علیہ صلی اللہ سلام تو عبداللہ بن سلام جواب دیتے ہیں یا عمہ کہ اے پپو جان واللہ ہوا اخو موسیٰ دین ہم واحد کہ یہ موسیٰ کے بھائی ہی تو ہیں کیونکہ وہ بھی رسول تھے یہ بھی رسول ہیں اور ان کا دین ایک ہے اور پھر ان کی پپو بڑی سرپرائز ہوتی کہتی ہیں کہ اچھا اے میرے بچے پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ وہی رسول ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ کب آئیں گے جب ہم قیامت کے بہت قریب ہوں گے یعنی قیامت کی نشانی جیسے ہمیں بتائی ہیں رسول صلی اللہ نے اس سے پہلے تورات میں بھی مینشن ہے اور اب آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں ڈاٹ کنیکٹ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب قیامت کی نشانیاں انہوں نے بتانا چاہییں تو کہتے ہیں کہ میرا مبعوظ ہونا میرا اس دنیا میں آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انہوں نے پھر اپنی امگلیوں سے اشارہ کیا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے میننگ کوئی گہپ نہیں ہے اپنی انڈیکس فنگر اور اپنی میڈل فنگر کو ایسے صحابہ اکرام کو کر کے دکھایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی قریب آ گئے اور جب قریب آئے تو عبداللہ بن سلام لوگوں سے ہٹ اٹ کر جب وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے تو خود بتاتے ہیں فنورت الی وجہ ہی میں نے ان کے چہری کی طرف دیکھا فعرفت ان وجہہ لئیس کا وجہ کذاب میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ جو جھوٹے ہوتے ان کا چہرہ ایسے نہیں ہوتا یہ سچے ہیں اور میں خاموش رہا اور میں نے پھر observe کیا کہ وہ اپنے کمپینینز کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدینہ میں آنے سے پہلے ظاہری بات ہے دشمن بھی تھے جنہوں نے کافی رومرز پھیلائے ہوں گے کہ یہ وہ شخص ہیں جو جو جدائی ڈالتے ہیں اور جادوگر ہیں ساہر ہیں ان کی بات نہ سننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ پہلا سرمن دیتے ہیں خطبہ دیتے ہیں اور وہ کتنا خطبہ ہوگا لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور عبداللہ بن سلام بھی وہاں پہ ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں فرماتے ہیں ایوہ الناس اے لوگو افش السلام سلام کو پھیلاؤ اور بہرے بیوریفل لیسنز ہیں انشاءاللہ وہ ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے اے لوگو سلام کو پھیلاؤ افش السلام لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ایسے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو ہوگا کیا تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایوہ المسلمون رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لئے رحمت للعالمین بھیجے گئے تھے ایوہ الناس افش السلام ایک دوسرے کو سلام پیش کیا کرو سلامتی بھیجا کرو اور یہ بھی نہیں کہا افش السلام بینکم اے مسلمان آپس میں سلام کیا کرو مسلمان شورٹ سائٹیڈ نہیں ہوتا کہ نہیں بس مسلمان مسلمان بس وہ تو ہیں کافر وہ تو نجس ہیں نہیں اسلام اخلاق کا نام ہے جب آپ دوسروں کے فائدے کے بارے میں جب نہیں سوچو گے تو آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کیسے کرو گے دین کا پیغام کیسے پھیلاوگے جب آپ کے دل میں ان کے لئے نفرت ہوگی تو کیا آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ انیشیئٹ کر سکوگے نہیں اور اسلام پھیلا ہی اخلاق کی وجہ سے یہ یاد رکھئے گا اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اگر ان سے ہمیں ایسے بات کرنی ہے تو جو ہمارے ہمیں تو اور آگے بڑھ کر ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے افش السلام ایک دوسرے کی طرف سلام پیش کرو وَأَطْعِمُ الطَّعَام اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آگیا صحابہ اکرام صحابہ کیوں کنسیڈر کیے جاتے ہیں کیونکہ جب ان کو ایک انسٹرکشن مل جاتی ہو سکتا وہ انسٹرکشن نہ بھی ہو کہ رسول اللہ نے جنرلی ایک سٹیٹمنٹ کہہ دیا تو صحابہ اکرام جیسے ابھی ہم نے بات کی وہ اپنی پرسنیلٹی میں چیز ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی کہ سلام پھلایا کرو تو میں مارکٹ پیسز میں جائے کرتا تھا یہ نہیں کہ مجھے کوئی چیز خرید نہیں ہوتی تھی سلام علیکم سلام علیکم میں سلام پھلانے کے لئے جائے کرتا تھا اور یہ مشکل کام ہے ہم کھانا اسی کو کھلاتے ہیں جس سے ہمارا کوئی نہ کوئی کام ہو اچھے اس کو کھانا کھلاؤں گا پھر اس کو میں پکڑوں گا بھی جس سے میں کام بڑے نکلوانے ہم لوگ سرچیز بہت زیادہ کرتے ہیں کبھی سرچ کیجئے گا how many people die every day in the world بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے every day it's happening daily 25000 بندہ مرتا ہے کس وجہ سے بھوک کی وجہ سے اور ان میں سے جو half ہیں آدھے بچے ہیں کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ جو ہمارے سامنے breakfast آتا ہے lunch آتا ہے dinner آتا ہے ہم کتنے آرام بہت کم ہے میرا mood نہیں ہے کھانے کا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لا الہ اللہ کہ ہمیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر اور عمر آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بہت دن سے کچھ کھانا کھایا نہیں ہے اور رسول صلی اللہ اللہ ہم چلتے ہیں اور پھر ایک انساری صحابی کے پاس جاتے ہیں اور انساری صحابہ ان تینوں کو دیکھ کے بڑا سرپرائز ہوتے ہیں اور فٹ فٹ جا کے انگور خجوریں پانی اور جو ہے گوش پریزنٹ کرتے ہیں اور یہ وہ وقت تھا یاد رکھیں ہمارے نبی نے اور ان دو جید صحابہ نے کئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اے میرے صحابہ ایک وقت آنے والا ہے تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تم ایک ایک نوالہ جو ڈال رہے ہو نا اپنی مو کے اندر اللہ اللہ تم سے پوچھیں گے اے میرے بندے تجھے میں نے نعمت دی تھی اور ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ہم جو پانی پیتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تم سے پانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا قدر انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ نعمت چھین لی جاتی ہے پانی ابھی ایزی لی آویلی بل ہے لیکن اس بندے سے پوچھیں جو سہراؤں میں مر جاتے ہیں اور ان کو پانی نہیں ملتا ابھی تو بڑی آسانیاں ہیں کہ ہم لوگ پاؤچز بھر کے جاتے ہیں گاڑیاں ہیں جب اونٹ ہوا کرتے تھے مجورٹی لوگ راستے میں ہی مر جائے کرتے تھے کیونکہ پانی جنرلی آویلبل نہیں ہوتا تھا پانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا وَأَطْعِمُ الطعام کھانا کھلاو this is your responsibility لوگوں کو invite کرو مہمان نواز بنو نہ جانی کتنی ایسے رشیدار ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں بھی ہم ان کو call نہیں کرتے اچھا انہوں نے آس ٹام ایسا کی ہم بھی ان کے ساتھ ایسا کریں گے انہوں نے ہم نہیں بلائے تھا ہم بھی ان کو نہیں بلائیں گے یہاں پہ instruction کیا ہے وَأَطْعِمُ الطعام لوگوں کو کھانا کھلاو جہاں پہ خود غرضی بہت زیادہ ہو چکی ہے نارسسزم صلو باللیل وَالنَّا سُنِيَام یہ وہی شخص کرتا ہے جو اکیلے میں اپنے رب سے باتے کرتا ہے جو اپنی بیٹری چارج کرتا ہے رات کو اللہ اکبر یہ سارے کام وہ کرتے ہیں جو رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنے رب سے اپنا ناتا جھوڑتا ہے اور یہ بات جان لیں نائٹ ٹائم is for the lovers اب ہر بندہ یہ جان لیں یہ دیکھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ محبت کرتا ہے کس کے ساتھ اس کی اٹیشمنٹ ہے اور بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے ہم اس کو ضائع نہ کریں اور سوچو تو سہی آج ہماری ایسی حالت کیوں ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندوں جیسے تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی میری تمہیں قدر نہیں کی میں الغنی ہوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے میں الرزاق ہوں میں تمہیں رزق پہنچاتا ہوں تم میرا دیا ہوا پہنتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو تم سانسے جو لے رہے ہو وہ میری دی ہوئی ہیں میری عطا کی ہوئی ہیں تم ایک لمحہ سروائی نہیں کر سکتے جب تک میں نہ چاہوں اللہ تعالی کی شان تو یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی معاملے کے بارے میں سوچتے ہیں کرنے کا اللہ تعالی کو کوئی لمبی چوڑی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ صرف فرماتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے ہم کتنا اللہ تعالی کے بارے میں جانتے ہیں اللہ تعالی تو آسمانوں اور زمینوں کو چلانے والے ہیں انسان تو ہے کیا تو اپنا آپ کو سمجھتا کیا ہے تو بھول گیا ہے تو وہ وقت بھول گیا ہے آپ بات کرنا پسند نہیں کرتے اور جب تمہیں اللہ تعالی سٹرنگ دے دیتے ہیں تم اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑتے ہو اللہ تعالی کی دی ہوئی نیم کو یوٹلائز کر کے اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہو میں تمہیں پھر بھی رزق دیتا ہوں میں پھر بھی تمہیں موقع دیتا ہوں اور میں نے ہی تمہارے گناہوں کے اوپر پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں تم لوٹ آؤ میری طرف اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں تو ہم شاید ایک دوسرے کو اپنا چہرہ بھی نہ دکھائیں ہم لوگ غاروں میں چلے جائیں ہو سکتا ہے کہ ابو سعید ابو سعید تو کمال کا بند ہے لیکن یہ جان نہیں یہ میری حقیقت نہیں ہے میری حقیقت پتہ کیا ہے کہ جب میں اپنے روم میں اکیلا ہوتا ہوں پرائیویسی میں ہوتا ہوں تب میں کیا کرتا ہوں تب مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے حالانکہ وہ ہے ہی میرے ساتھ مجھے یقین ہے کہ نہیں وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو اور انسپائر آف ایوری تھنگ اللہ تعالی پھر بھی ہر رات ينزل اللہ تعالی اللہ تعالی نازل ہوتے ہیں پہلے آسمان پر آتے ہیں اپنی شان کی مطابق فَيَقُول اور ندا دیتے ہیں آواز لگاتے ہیں اپنی شان کی مطابق هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَعُطِيَ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں لَا الٰہ إِلَّا اللہ هَلْ مِنْ تَائِبٍ اَتُوبَ لَا ہے کوئی توبہ کا طلبگار جس کی میں توبہ قبول کروں اے کہاں رہے ہو میں تمہارا ربو لوٹاو میری طرف تمہاری سکسس میری عبادت کرنے میں ہے میرا کہاں ماننے میں ہے اگر نہیں کروگے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشِتًا بَنْكَا تم اگر میری ذکر سے میری عبادت سے میری یاد سے اعراض کروگے تم جتنی مرضی کوششیں کر لو بڑی بڑی گاڑیاں لے لو بڑے بڑے بنگلوز لے لو جہاں مرضی ویکیشنز بنانے چلے جاؤ تمہاری زندگی تنگ کر دی جائے گی تمہیں سکون نہیں آئے گا کیونکہ سکون عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ القُلُوب دلوں کو سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہے کوئی گناہگار جو دستک دینا چاہے جو چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں I'm ready to forgive کوئی دستک دے تو سہی کوئی مجھے پکارے تو سہی I'm ready to forgive تو ہمیں کیا کرنا ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَام اس وقت اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سامنے لمبی لمبی نماز پڑھ لینا لمبے سجدے کر لینا یہ بڑا متقی ہے بات نہیں بنتی مزہ تب ہے کہ جب آپ اپنی سٹوری انسٹیگرام پہ مر ڈالیں that is just between you and اللہ کیونکہ آپ reward کس سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں you don't work for thumbs up from the people کہ آپ لوگوں کی طرف سے thumbs up نہیں چاہیے اگر آپ اسی لیے ہی social میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو heart emojis دیں لوگ آپ کو دے دیں گے لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے if you don't do it for the sake of اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ thumbs up نہیں ملے گا اس کی کوئی value نہیں وہ صرف دنیا میں ہی رہ جائے کی بات اور ایسے لوگ بہت زیادہ آئے جنہوں نے دنیا کی لیے کام کیا بڑی بڑی انہوں نے فوٹوگراف بنائی کہ لوگوں میں میرا چرچہ ہو جائے لیکن آخرت میں لوگوں کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے چرچے ہوں گے ایسا بندہ بننے کی کوشش کریں اور ایسے وقت نماز پڑھیں کہ لوگ سو رہے ہوں تو ہوگا کیا تدخل الجنت بالسلام جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے تو ہم میں سے اگر کوئی شخص تو یہ کام کرنا شروع کر دیں اپنی پرائیورٹی لسٹ کو ذرا ارگنائز کریں اس لسٹ میں ان چیزوں کو بھی ایڈ آن کریں تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی ہوگی now visualize this کہ this is the first خطبہ رسول اللہ دے رہے ہیں اس کا کیا impact ہوگا مدینہ والوں پر تو یہ impact مدینہ والوں پر ہوا اور پھر ہوا کیا کہ عبداللہ بن سلام he was very much convinced کہ میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں لیکن finally انیس بن مالک narrate کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے ساتھ تھا اور چونکہ عبداللہ ربائے تھے عالم تھے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے تین سوالات کرتا ہوں اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں اسی وقت اسلام قبول کر لوں گا کیونکہ ان کا جواب صرف نبی ہی کو آتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا پھر پوچھتے ہیں کہ جب گھڑی آئے گی یعنی قیامت کی نشانی سب سے پہلی اور سب سے پہلا کھانا جنتیوں کو کیا دیا جائے گا اور پھر ایک اور سوال کیا کہ جو نیو بورن ہے جو بچہ ہے وہ والد کی یا والدہ کی شکل یا ریزمبلنس کیسے لیتا ہے وہ کیا ریزنز بنتی ہیں تو یہ تین سوالات کی گوشی دیر گزرتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے ابھی ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے مجھے انفارم کیا ہے کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے الحمدللہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عالم الغیب والشہادہ اچھا ہمارے ہاں مسلمانوں میں پرابلم ہے کے نہیں پرابلم ہے اگر آپ لوگ کے پاس قرآن ایپ ہے کچھ آیات ہیں انشاءاللہ ہم گو تھو کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہمیں اور یقین آج اور ہمارے انشاءاللہ قرآن کے ساتھ بھی ریلیشن اور سٹرونگ ہو جائے اسی غیب کے حوالے سے انشاءاللہ سورہ الانعام سورہ نمبر سکس آیہ نمبر ففٹی سورہ 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 احسن بارک اللہ فیق اللہ کے لئے ہم غور کریں یہ قرآن ہدایت سی کتاب ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرائین لن تضلو ما تمسکتم بیہیما دیکھو میں دو بھاری چیزیں تمہاری طرف چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے مضبوطی سے کبھی بھی گمران نہیں ہو گئے کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت تو ہمیں چاہیے کہ ہم چمٹ جائیں اللہ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کیا ہی امیزنگ طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قل اے نبی آپ ہی فرما دیجئے یعنی اس ایکویشن میں اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ڈالا ہے آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں کیا بتا دیں میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ میں غیب نہیں جانتا غیب کا علم مجھے نہیں ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَك مَلِك مِیم لام کاف جب لام زیر سے ہوگا کسرا سے ملک جو ہے زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ it means angel ملک اور اگر زیر کے ساتھ ہو ملک لام کسرا کے ساتھ تو مطلب ہوتا ہے بادشاہ یسے مَالِك يَوْمِ الدِّين اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں نور سے اور کیا ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور آیات ہم پڑھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ میں تمہاری طرح بشر ہوں انسان ہوں ہاں there is a big difference يُوحَا إِلَيَّ اللہ تعالیٰ کی وحی میرے اوپر آتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہوں رسول ہوں اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ اور میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے I am just a plain warner میں خبردار کرنے والا ہوں میں بشارت دینے والا ہوں تو یہ ریفرس نمبر 1 ہے سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 اور آیہ نمبر 188 انشاءاللہ نکالیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ ۶ اسی چیز کی ملتنا اسی جنم مدر حوامی اوہ ۶ سورہا سورہا اور کارł سورہا امامی لہا حون اوہ 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 نمبر آیہ اللہ مبارک احسنت قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اچھ ایک سترل پوائن ہے انشاءاللہ گرامر کی بات ہے لیکن I'll try to make it easy for you انشاءاللہ so that we could appreciate you guys know what is common noun and proper noun right یہاں پہ جو نفعًا اور ضرًا کا لفظ آیا ہے یہ common noun ہے اور اور مثال کے طور پر اردو میں جب ہم common noun استعمال کرتے ہیں ایک گاڑی یا کوئی گاڑی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ common noun آئی ہے it could be any car کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو نفعن کا مطلب ہوگا کوئی نفع برون کا مطلب ہوگا کوئی نقصان now let's get back to the آیا اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے نفس کیلئے کوئی نفع کر سکتا ہوں یا کوئی میں نقصان کر سکتا ہوں meaning یہ condition ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو باقی بزرگ ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو قبروں پہ جاتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہماری بگڑی آپ بنا دیں اور ہمیں اولاد نہیں مل رہی آپ کچھ نہ کچھ جو ہے کر لیں لا الہ الا اللہ یہ شرک ہے کیونکہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے allowed نہیں ہے اور انہوں نے clearly ہمیں بتا دیا ہے اور اصل میں کہنے والے کون ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا قل اے نبی آپ ذرا مزید clear کر دیں اپنے امتیوں کو بتا دیں قل لا املی قل نفسی نفعا ولا ضربا الا ما شاء اللہ کہ میں اپنے حق میں نہ کوئی نفع رکھ سکتا ہوں نہ کوئی میں نقصان کر سکتا ہوں صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالی چاہیں کہ اللہ تعالی ہی مجھے کنٹرول کرتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيِّبَ لَسْتَكْثَرُتُ مِنَ الْخَيْرَ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا آج کی زبان میں آپ اس کو ایسے سمجھ لیں اگر مجھے پتا ہو کہ مارکٹ اوپر جانے والی ہے تو میں وہ چیزیں پہلے سے ہی خرید لوں دیکھ دیکھ میں سٹاکز اور شیرز ابھی خرید دوں اگر مجھے پتا چل جائے کہ پروپرٹی ابھی بھون پہ جانے والی ہے یہاں پہ ابھی ہائیوی نکالے گی گورنمنٹ تو میں چھہ مینے پہلے ان کو سستے داموں میں خرید دوں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا وَمَا مَصَّنِيَسُ اور برائی یا مجھے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکتی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں اگر ابھی گاڑی ڈرائیو کروں گا اور میرا بڑا ہوریبل ایکسیڈنٹ ہون ہے تو میں کیا گاڑی باہر نکالوں گا نہیں نکالوں گا کون چاہتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچے اگر اللہ کی نبی کو پتہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ طائف جا کر لوگ پتھر ماریں گے تو وہ کبھی نہ جاتے وہ تو اس امید کے ساتھ گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ طائف والے جو وہاں کے سردار ہیں وہ اسلام قبول کر لیں اور پھر اسی طرح اسلام پھیلے گا تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ہاں انبیاء اکرام غیب کی باتیں بتاتے ہیں اتنی ہی بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کنوے کرتے ہیں not more than that do you understand اور یہ ایک بہت بڑی confusion مکہ والوں کو بھی تھی مکہ والے کہا کرتے تھے کہ یہ تو بشر ہیں ہم ان کی بات کیوں سنیں اگر فرشتے نازل ہوتے اور یہ ان کے ساتھ as a body card چلتے فرشتے تو شاید ہم سوچ لیتے ہم اسلام قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے میسنجرز فرشتے بھیجتے ہم نے انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے اور ان کو انبیاء بنایا ہے تاکہ اے لوگو تم کل کو بہانہ نہیں کر دینا کہ یا اللہ یہ تو فرشت ہے ہم تو انسان ہیں ہمارے اندر جذبات ہے ہم تو بڑے کمزور ہیں تاکہ حجت قائم ہو سکے if my انبیاء can do it وہ سبر کر سکتے ہیں then you can do it also اور یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جتنا اپنے انبیاء کو عزماتے ہیں ہمیں نہیں عزماتے and how did we get that from ہمیں کیسے پتا چلا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلا ان الانبیاء کہ سب سے زیادہ جن کا سویر ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ انبیاء ہیں بہت سویر ٹیسٹ لیا جاتا ہے ابراہیم اپنے بچے کو آپ زبا کر دیں یا اللہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی اس میں کیا حکمت ہے کہ میں اپنے بچے کو زبا کروں اور اس سینیریو کو پورا آپ قائلی سمجھنے کی کوشش کریں ماں باپ کو بچے پسند ہوتے ہیں لیکن جو ماں باپ ایک پرٹیکلرلی ایج پر پہنچ جاتے ہیں وہ بزرگی تک پہنچ جاتے ہیں ان کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں اپنے بچوں سے خاص کر بیٹوں سے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور کیا سینیریو سکیچ کھینچا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ کہ جب اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دھوڑنے والی عمر کو پہنچ گئے meaning he became a grown old man اب he had energies at least teenager تو ہوں گے تو وہ اس عمر میں ماباب کے لیے وہ آنکھ کا تارہ ہوتا ہے اے ابراہیم I command you to slaughter your son لا الہ الا اللہ اور ابراہیم علیہ السلام شیک نہیں کیا کہ یہ نہیں ذرہ برابر بھی ان کو doubt نہیں آیا کہ why should I do this خلیل اللہ کا title اسی لیے ملا ان کو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور صرف دو ایسے messengers ہیں جن کو یہ title ملا ہے ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے اور دوست کہنا یہ صحیح جواب نہیں ہے یہ صحیح translation نہیں ہے وما مسن یسو اور مجھے نقصان نہ پہنچتا and what I really am ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون میں ایک خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے ایمان والوں کے لیے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں بتایا and last reference inshaAllah and with this we'll try to wind up and we will continue inshaAllah in the next class سورہ اہود آیہ number 31 سورہ اہود it's surah number 11 وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ اِنِّي مَلَكُمْ وَلَا اَقُولُ وَلَا اَقُولُ لِلَّنِينَ تَزَّنِي اَحْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا بِي أَنفُسِهِمْ اِنِّي اِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ احسنت نزاکم اللہ خیرم وَلَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهُ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ اور میں غیب کا علم رکھتا ہوں وَلَا اَقُولُ اِنِّي مَلَكُ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتا ہوں now the question arises we all know قرآن مجید بڑی concise book ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر event کی نٹی گٹیز میں لے کی نہیں جاتے ایک message ہوتا ہے and then he moves on پھر next subject کی طرف جاتے ہیں ابھی ہم نے جو تین آیات پڑھی ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو صرف ایک آیت نازل کرتے کیا ہمارے لیے guidance کے لیے سمجھنے کے لیے وہ آیت sufficient ہوتی کے نہیں why did he repeat himself yes بات کی importance number two کبھی کبھار آپ نوٹ کریں گے کہ teacher جب کلاس میں پڑھا رہی ہوتی ہے تو ایک ہی concept بار بار پڑھاتی ہے ایک تو یہ کہ یہ concept پکا ہو جائے بچوں کے اندر students کے اندر اور اس کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچے follow نہیں کر رہے اس کو بڑا easy لے رہے ہیں تو یہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں clearly indications ملتی ہیں جو ہم نے آج پڑھا ہے so with this inshallah we'll try to wind up this class but before we end it up میں یہ چاہتا ہوں جتنا ہمارے پاس time ہے میں دو چیزیں چاہتا ہوں ہم یہ کریں ابھی exercise کریں number one کیا lessons آپ میں سے ایک ایک بندے نے draw کی ہیں number two اور ان lessons کو آپ اپنی زندگی میں کیسے apply کریں گے and it starts now just raise your hand inshallah جی سب سے پہلے ایک یہ لسنگ رائے کیا ہے جو دوسروں کو مشروع کرنے سے پہلے کسی تھی چیز کیلئے پہلے اس پر خود عمل کروں اور ہم نے اتنا ثابت ہو کہ دوسروں کو شاید تبھی کہنے کہ ضرور کیا پڑھا کسی لسنگ رائے کیا ہے بیوریفل ماشاءاللہ بیوریفل ماشاءاللہ سمجھ میں آئیے بات آپ کو ہم کبھی کبھار یہ کہتے ہیں تھوڑے سے frustrated ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت دفعہ چیزیں بتائی ہیں لیکن وہ بات سننی رہا یہ بات بھی جان لیں کہ آپ کی اوپر کسی کے ساتھ زبردستی کرنا allowed نہیں ہے اور کبھی کبھار جب ہم نئین دین کی طرف آتے ہیں تو ایک problem ہم face کرتے ہیں وہ dilemma یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو ایک چیز بتائی کہ نماز پڑھا کر دوسری دفعہ بتائی تیسے طرف بتائی مجھے غصہ آتا ہے لیکن غصہ اس لئے نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نفارمانی کر رہا ہے اس لئے آتا ہے کیونکہ میں نے اس کو کہا ہے میری بات نہیں سن رہا then there is a big question mark اور آپ نے غصہ پہلی بات ہے کرنا ہی نہیں ہے just think about your past کہ کچھ عرصہ پہلے you were the same person ہدایت آپ کو کس نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے لوگوں کا دل کن کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں میں جیسے ہمیں بتائی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو انگلیاں ہیں اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے we don't have to get into the details تو آپ نے صرف پہنچا دینا ہے that's it اور بہت زبردست بات ہے کہ ایسا اپنے آپ کو بنا لیں کہ آپ کو بات بتانی ہی نہ پڑے لوگ اتنا influence ہو آپ سے کہ یار اتنا زبردست بندہ اور یہ بات آج ہے ہمیں science بتاتی ہے کہ کئی لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جب آپ ان کی company میں ہوتے ہو یا تو وہ negative vibes دیتے ہیں یا تو positive vibes ان سے آ رہی ہوتی ہیں کئی لوگ بڑے negative ہوتے ہیں وہ بات ہمیشہ کہ یار تباہ ہوگے برباد ہوگے وہ غلط ہے یہ غلط ہے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ as we live in the eco chambers پھر ہم بھی ویسے ہی mindset لے کے ہم جو ہے اپنے زندگی گزارتے ہیں جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو آپ ان کی طرح باتیں کرتے ہو اور ویسے act کرنا شروع کر دیتے ہو so be like those people کے جو واقعی influence کرتے ہیں لوگوں کو اور اگر آپ کو جب بھی لگے کہ نہیں یار میں اپنے دوستوں کے پاس جب بیٹھتا ہوں تو ان کا influence میرے اوپر زیادہ heavy ہوتا ہے تو اپنا ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے اپنے ایمان کی پہلے فکر کریں پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کی فکر کرو and then you have to think about others انشاءاللہ جی anybody else who would like to participate جی ماشاءاللہ اچھا ایک بات حجد کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جب آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو ذرا وہ ایک particular moment ذرا recall کریں آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں کرتے ہیں اس وقت whole heartedly کیونکہ آپ کو وہ چیز بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے you need it آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایسے بھی کچھ لوگ ہوں وہ یہ کہیں کہ فجر کی نمازی میں بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں تحجد تو بہت آگے کی بات ہے I can't just do it اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں اگر آپ نے مجھے نہیں سنبھالا میں سلپ کر جاؤں گا and I guarantee you انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رات کا وقت ہوگا and all of a sudden آپ کی جاغ کھلے گی ضرور وہ آپ کا ایک مومنٹ ایسا ہے کہ اگر آپ نے پھر کروٹ لے کے سو گئے then you missed that opportunity اور اگر آپ نے clock کی طرف دیکھا یا mobile کی طرف دیکھا this is the right time یہ بھلاوا ہوتا ہے don't miss that opportunity make it a habit اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا دن انشاءاللہ اتنا positive گزرے گا you'll feel light اور ہم میں سے کیا کوئی ایسا شخص ہے جو کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میری perfect life گزر رہی ہے health issues نہیں ہیں social کچھ problem نہیں ہے financially I'm okay نہیں we all have problems ہر بندے کی اپنے اپنی problems ہیں discuss your problems with Allah he wants to listen it from you اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی already جانتے ہیں کہ میرا بندہ یہ مجھ سے مانگے گا he wants it to listen it from you کہ ہے میرے بندے تم اسے مانگ کے دیکھ تو صحیح اور اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالی سے مانگتا ہے تو ask from اللہ سبحانہ و تعالی make it a habit اور اللہ تعالی سے مانگیں دل و جہان سے مانگیں انشاءاللہ just one last انشاءاللہ comment اس کے بعد ہم جو ہے گلاس کو wind up کریں گے جی مانشاءاللہ جب دلیل آئی وہ میں اسلام قبول کروں اللہ مبارک یہ تینوں چیزیں میرے زندگی میں ہوں گی میرے پاس علم ہوگا میں آجز ہوں گا اور جسدوں ہوں گی میرے پاس میں دنیا کسی بھی نکر میں ہوں گا میں کسی بھی so-called عوانیت میں ہوں گا مجھے حق مل جائے گا مانشاءاللہ اللہ مبارک احسن اچھا with final words انشاءاللہ وہ غلط کاموں میں اتنا پڑھتے نہیں ہیں right اور ہو سکتا ہے کہ society کا اتنا pressure ہو کہ وہ دیکھو بے وقوب اس کی تو کوئی girlfriend بھی نہیں ہے you know he's a loser وہ تو ایسا ہے اور وہ ویسا ہے right اس بات کو غنیمت جانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس غلط کام کی طرف لے کے نہیں جا رہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب اندہ الحمدللہ دین کو پریکٹس کرنے لگ جاتا ہے when he looks back الحمدللہ یا اللہ آپ نے مجھے کتنے فتنوں سے بچا کے رکھا تھا because اللہ سبحانہ وتعالی wants good for you اور یہ بات بھی جاننے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اتنی چیپ نہیں ہے کہ اہرے گہرے کو دے دی جائے اگر آپ کی اندر وہ جستجو ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کی دروازے کھول دیں گے آپ کے لئے تو اللہ تعالیٰ سے و جزاکم واللہ خیر و بارک اللہ فیکم